سولن مینی سچیوالے کے نو نرمیت بھابن میں حال ہی میں لیفٹ لگائی گئی ہے اس لیفٹ میں ایک اکشم یوبک کو آپریٹ کی جمعیداری کی گئی ہے لیکن آج یہ اکشم یوبک استعمیواری کو نبھاتے نبھاتے ایک بڑی مصیوت میں اس سمیں فس گیا جب وہ لیفٹ کو لے کر پانچمی منزل پر لوگوں کو لینے پہنچا لیکن اچانک بزلی جانے کی وجہ سے وہ لیفٹ میں ہی فس گیا اور قریباً پچیس منٹ تک گرمی کے موسم میں لیفٹ میں فسا رہا جب کرمچاری کو اس بات کا پتا چلا تو وہ لیفٹ کے باہر سے اکشم یوبک کو دلاسہ دیتے رہے چل پھر پانے میں اکشم یوبک کا پچیس منٹ تک لیفٹ میں کھڑا رہنے پر مضبور رہا آپ کو بتا دیں کہ فیلحال ابھی اس لیفٹ کا ٹرائل چل رہا ہے اور ٹرائل میں ہی اس طرح کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ابھی یہ لیفٹ پوراً روپ سے لوگوں کو لانے وہ جانے کے لیے اپیوک نہیں ہے اس لیفٹ کا رکرکہ کرنے والے بزلی ویبھاک میں جونئر انزینئر انیل تھاکو نے بتایا کہ ابھی اس لیفٹ کا ٹرائل چل رہا ہے اور اس گھٹنا سے جو ٹروٹیاں سامنے آئی ہیں انہیں لیفٹ بنانے والی کمپنی کے سمکش رکھا جائے گا اور جو بھی صدھار لیفٹ میں کرنا ہوگا وہ اوشک روپ سے کیا جائے گا اور اس طرح کی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اس لیشے پر بھی اوشک قدم اٹھائے جائیں گے جو مینی سیکریٹ میں جو کیپسول لیفٹ لگی ہے اس میں جیسے ہمیں یہ پتا لگا کہ وہاں پہ ایک ویکتی فس گیا ہے تو جو ہمارے جو یہاں پہ جو الیکٹریشن اور جو ٹیکٹریشن ترونتون کو امرجنسی کی دیکھے اس ویکتی کو بہا نکالا گیا اور جو بھی اس کی کھامیاں ہے وہ آٹس کمپنی کو بتا دی گئی ہے اور وہ آج شام تک پوری پوری کر دی جائے گی اور میں یہ بھی کہنا جاتا ہوں کہ یہ لیفٹ ابھی ہینڈوور نہیں ہوئے ٹائل بیسیس پہ چل رہی ہے تو جو بھی کھامیاں ہے وہ ایک ہے دو دن میں پوری کلیر کر کے لیفٹ کو ہینڈوور کر دی جائے گا اور پروپر جب تک لیفٹ پروپر فنکشن نہیں کرے گی تب تک اس کو ہینڈوور یا آگے فضل دپارٹمنٹ کو ہینڈوور نہیں کریں گے تب تک اس کو ہمارا ہے